بسم اللہ الرحمن الرحیم خود کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور جی یہاں پہ میں کچھ اپنی مشینوں کا سمان ورہ دیکھتی تھی اور جو یہ فراک پڑھا ہے میرے پاس میں نے اس کو بٹن ورہ لگانے ہیں اور تاکہ میں دھاگ ورہ سیٹ کر سکوں اور ڈیپ کلینی کے لئے گھر کی صفائی سترائی ایک مہینے کے بعد لازمی میں کرواتی ہوں اور یا مجھے خود کرنا پڑے تو میں کرواتی ہوں لیکن حلال میں یہ تب یہ سیٹ نہیں تھی تو میں نے ہیلپر کو بلایا ہے تو وہ اب فرش ورہ بھی دھوئیں گی اور جہاں سے بھی صفائی کرنی ہوگی وہ کریں گی تو اس کام کی تو میں ویڈیو نہیں بناوں گی کیونکہ پھر کچھ لوگ مائن کر جاتے ہیں تو وہ ویسے بھی نہیں بنانے ہوئے تھے سامنے تو نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی وہ نہیں مناسب بنوانا سند کرتے تو جی یہاں پہ میں نے بٹن ورہ لگا دیئے تھے اور میں اپنا سمان ورہ کچھ اپنی سلائی کا جو ہے ان کی کلیننگ وغیرہ کری تھی تاکہ میں انہیں بھی صاف کر کے رکھوں اور مجھے چیزیں آرام سے مل جائیں اس فروگ کی میں نے بٹن وغیرہ لگایا تھے اچھا جی یہاں پہ آگئے ہیں تو یہاں پہ میں نے مسالے گرین کیے ہیں اور جو میرا کیچن میں جار سپائیسیز ہے تو اس میں میں انہیں ڈال کے اور رکھ رہی ہوں اور میں نے اسے بھی واش کیا تھا یہ جو میں نے خود کام کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی انہیں میں نے واش کیا تھا اور جیسے ڈرائی مسالے تھے ختم ہوئے پڑے تھے گرم مسالہ دھنیا وغیرہ اور جی ثابت گرم مسالہ ہم لاکے گھر میں ہی پیستے ہیں اور اسے پھر بناتے ہیں اور دھنیا کو بھی گھر میں ہی گرین کرتے ہیں اور پھر ان کی صفائی وغیرہ کر کے گرین کر لیتے ہیں اچھا جی یہ ساکھ والی مشین بھی آگئے باہر کیونکہ ساکھ کا موسم آ چکا ہے اور یہاں چائے بن رہی ہے کیونکہ میں کہنا کہا تھا پنکھل گانے کے لیے تو ساتھ ساتھ چائے بھی بنائی ہے اچھا جی یہاں پہ دن کے کھانے کا ٹائم تھا تو میرے پاس پڑی تھی لیفٹ وڈ ڈال اور ڈال کیونکہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں کھا لینا تو پھر دوبارہ اسے دوبارہ ترکل کو آکے ہی کھاتے ہیں اور گھر میں کیونکہ کام ہو رہا تھا سارے ہی تھکے ہوئے تھے اور سالر وغیرہ بنانے کا کسی کا موڈ نہیں تھا اور زیادہ تر سالر وغیرہ میں ہی بناتی ہوں تو پھر میں نے نہیں بنایا تو پھر یہی سوچا دن کا کھانا بھی کھانا ہے جو ہیلپر آئی ہوں یہ انہیں بھی کھانا دینا ہے تو کیونکہ جو لیفٹ وڈ ڈال پڑی ہے اسے دوبارہ سے ری فریش کیا جائے اور اسے ترکل گایا جائے تو یہاں پہ میں نے ترکل گایا ہے وہی پیاز ٹوماٹر اور سبز میچے وغیرہ خود تھوڑا سا براؤن کرنے کے بعد اس میں سپائسز وغیرہ اور ڈال کے اور پھر میں نے دال میں مکس کر دیا ہے اور جیس میں حلدی نمک اور گرم مسالہ وغیرہ جو سپائسز ہوتے ہیں وہ ڈالیں اور یہ ہماری دار ریڈی ہوگی ری فریش ہوگئی اور جی یہاں پہ جو میرے جار باکسز ہیں یہ جار ہیں مسالوں والے سوری مسالوں والے جو جار ہیں ان میں میں نے جو اندر میں رکھتی ہوں کبرے والی کبر میں تو ان میں میں نے ڈال دی ہیں جو اکسٹرہ میرے پاس بچے ہوئے تھے اور باقی میں نے جو یہاں پہ سپائسز بوکس ہے میں نے وہاں ڈال دی ہیں اور یہ میں نے آپ سے پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں میں نے اس میں ڈال دیئے تھے اور یہاں پہ آج یہ شام کا ٹائم ادھر چائے بن رہی ہے شاید بھائی کے کوئی دوست آئے تھے باہر ان کے لیے ہے اور یہ میں نے مسالے وغیرہ ڈال کے رکھ لی ہیں تو یہ میں آپ اندر الماری میں رکھوں گی تاکہ یہ مسالے اور جار وغیرہ اپنا آپ نہ ہو کیونکہ ہمارے جو کیچن ہے نا اس میں کبرز وغیرہ بہت زیادہ نہیں ہے اور یہاں پہ میں علوم مٹر اور گاجر کا سالم ناری ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ